ہلو دوستو میرا نام ہے شالنی اور کلائمکس ریویو میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ہولی ووڈ سیریز کے بارے میں بتانے جارہا ہوں جس میں سائنس، سپیس، ٹیکنولوجی، ایلینز اور سپیشلی ڈراما اتنا کورکوٹ کے دانے کوشش کی ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کا نام ہے اینا در لائیف دوستو آپ کو بتاؤ گئی یہ سیریز نیٹلکس پہ 25 جولائی 2019 کو ریز ہو تھی اور اس کے ڈیریکٹر ہے میٹین حسین اس میں کیٹ سیکھوف نے ایک ایش رہوٹ کی بھومی کا نبائی ہے جس کا نام ہے نیکو وہ ایک کریو کی ہیڈ ہوتی ہے بلو ہنٹ ایز آگست سیمول اینڈرسن ایز ویلیم اے جے ریویرہ ایز برنی جے گے بھل مسیار گناہ rar اللہ exterior جے رت نیکو سے شبیلہ Adam دوستو یہ پوری سیریز لگ بھگر ساڑھے ساتھ گھنٹے کیا ہے میرے حساب سے آپ کو کم سے کم دو دن لگنے والے ہیں اس پوری سیریز کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں کیونکہ سائنس اور فکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں صرف یہ کی بات آتی ہے کہ کچھ نیو کچھ یونیک لیکن اگر ہم اس مووی کی بات کریں تو انہوں نے دونوں ہی ٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے کیسے وہ ہم آپ کو آگے کی ویڈیو میں دکھائیں گے تو ابھی میں آپ کو لے چلتے ہیں سیدھا اس کی سٹوری پہ تو دوستو اس کی سٹوری اس کی پوری سیریز دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سائنس فکشن کی موووی دیکھنا پسند کرے گا yes everyone says don't judge a book by its cover but yes we can judge a book by its story ہم جس موووی کی بات کر رہے ہیں another life یہ completely non realistic کہ کسی بھی سین میں reality آپ کو کہیں نہیں دکھائے دے گی کیونکہ موووی کوئی بھی ہو مطلب سائنس فکشن کی ہو ایکشن ڈراما یا تھرل کوئی بھی ہو سمجھ کے ہوتا ہے کہ یہ سیچیشن کریٹ کی جاتی ہے پھر اس سیچیشن پہ پوری موووی بیس ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کے فرسٹ اپیسوڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ جیسے ہی مطلب یہ سمجھنے کوشش کریں کہ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کون کون ہے اس میں سٹوری کہاں سے سٹارٹ کی گئی ہے اس کی رائٹ دس منٹ بعد ہی ایک گروپ ہوتا ہے دس سے بارہ لوگوں کا جو سلوارے نام کی سپیس شپ کو لے کر جو ہے سپیس میں چلے جاتے ہیں ایک ون وی مشن کی ہو اگر ہم سلوارے سپیس شپ کی بات کریں تو وہ کافی اٹرکٹیو ہے اگر اس سپیس شپ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نیٹ فکس کی ایک سیریس کیا دے گی جس کا نام ہے لوشٹن سپیس اس میں جو سپیس شپ بنایا تھا وہ سلوارے سے کافی ملتا دیتا ہے مطلب جس طرح اس میں ڈپارٹمنٹس کیبنس بنائے گئے ہیں اس میں دیکھنے کی چیز وہ ہے وی ایف ایکس گرافکس اور اپنا سلوارے شپ جیسا کی ہم لوگ جانتے ہیں یا ہم لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سپیس میں جاتے ہیں ان کے پرٹیکلور یونیفورم لیکن یہاں پہ آپ لوگ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کی کوئی بھی پرٹیکلور ڈریس نہیں ہے کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے ہاف بینٹ ہاف ٹی شیٹ اور دوسرے طرف اگر آپ اس ایلین آرٹیفیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ ضرور کہنے والے سیریسلی جو ایلین آرٹیفیکٹ ارت پر اترہ ہوتا اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچیں کیا خیل یہ ہے کیا یہ کوئی ایلین سپیشیپ ہے یا کوئی خیلون ہے مطلب مطلب کرو ممبر مچ مور دن اوٹسنڈنگ ایلین اوٹسنڈڈی نیو ایلین اوٹسنڈنگ یا مطلب ایلین اوٹسنڈنگ ایلین اے نیوٹ نیوٹسنڈنگ تصوید ودی آیلین ومشاندنگ ایلین اوٹسنڈنگ سکیلید یا ممكن ایلین موسیقی نیکو میری آواز آریے اگر ہاں تو پورا پیور دیکھو ہاں ہمیں تکھا کوئی مجھے بتائے گا ہمیں اتنا بڑا چانت کیسے نہیں دکھا وہ بہت نیچے تا شاید اس لئے میرے ریڈا سکان پر نہیں دکھا مجھے ہوسٹل except نیکو and his man-made robot or you can say computer ویلیم everyone behaves like a chiller انجا سے وہ لوگ کسی پیکنک پر آئے مجھے میرے ہی ساب سے یہ movie science fiction کی نہیں بلکہ dramatical series ہونے چاہیے and if we talk about the rating then 4 out of 10 and this is just only for the niko seriously guys a big hand for her okay guys آج کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی like اور subscribe کرنا نہ بھولیں